دوستوں میں آن سمیں ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں اور یہ کہانی تیری زندگی سوار کے رکھ دے گی تیرے ہر سپنے کو پورا کرنے میں مدد کرے گی ایک بار ایک بندہ اپنے گروہ کے پاس گیا اور بولا میں بھی آپ کے جیسا سکسسفل بننا چاہتا ہوں آپ کے جیسا بہت سارا پیسہ کمانا چاہتا ہوں تو اس گروہ نے زواب دیا ٹھیک ہے اگر تم میرے جیسا بننا چاہتے ہونا تو صبح چار بجے مجھ سے سمندر کے کنارے ملنا وہ بندہ اپنے گروہ کی ان باتوں کو سن کر ہسنے لگ گیا اور اپنے مند میں ہی سوچنے لگ گیا بس صبح چار بجے اٹھنے پر میں میر بن جاؤں گا اور وہ ہستے ہستے وہاں سے چلا گیا اور خوسے کے مارے اسے رات بر نیند بھی نہیں آئی اور جیسے ہی صبح چار بجے وہ اپنے گروہ کے پاس گیا گروہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے پوچھا تمہیں کتنا زیادہ بھوک ہے اپنے سپنے کو پورا کرنے کے لیے تو اس نے زواب دیا بہت زیادہ پھر اس لڑکے نے اپنے گروہ سے بولا کہ اب آپ مجھے ایک منتر بتا دیجئے جس سے میں دھیر سارے پیسے کما سکوں اور اپنے سارے سوک کو پورا کر سکوں تو گروہ نے زواب دیا وہ سمندر دیکھ رہے ہو اس میں جاؤ اور ایک بات ڈوبکی لگا کر آؤ تو اس نے گروہ کو زواب دیا بس اتنی سی بات میں ابھی آتا ہوں ڈوبکی لگا کر اور وہ جیسے ہی سمندر کے اندر ڈوبکی لگانے کے لیے گیا پانی کی بھاو تیز ہونے کے قارن وہ لڑکا پانی میں ڈوبنے لگ گیا جور جور سے چلانے لگ گیا کہ کوئی مجھے بچا لو کوئی مجھے بچا لو اور چلاتے چلاتے اس کی سانس فولنے لگ گئی اور وہ مرنے ہی والا تھا کہ اس کے گروہ نے اسے بچا لیا اور اسے موت کی موہ سے باہر نکال لیا لڑکا بے ہو سو چکا تھا اور جب اسے ہو سایا تو گروہ نے اس سے بولا کہ تمہیں اپنے سپنے کو پورا کرنے کے لیے ایک منتر چاہیے تھا نا تو وہ منتر یہ ہے کہ تمہیں زیتنا زیادہ چاہت جینے کا تھا تو اس میں جتنا زیادہ ترپ تھی کہ جیسے بھی کر کے میں موت کی موہ سے باہر نکال جاؤں ویسا ہی ترپ تیرے اندر اپنے سپنے کو پورا کرنے کے لیے ہونا چاہیے ویسا ہی زد اور پاگلپن سے تجھے محنت کرنا ہوگا اتنا زیادہ محنت کرنا ہوگا کہ تیری ساسیں مرنے کے لیے نہیں بلکہ ان سپنے کو پورا کرنے کے لیے چلے تب ہی ترہ ہر سپنا پورا ہوگا تیری زندگی کے سارے سوق پورے ہوں گے کیونکہ دوست کسی نے کیا خوب کا ہے اگر تمہیں زندگی میں وہ پانا ہے جو تمہیں آج تک نہیں پایا ہے تو تمہیں وہ کرنا ہی ہوگا جو تمہیں آج تک نہیں کیا ہے اور اگر تمہیں اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے نا تو تمہیں اپنے آرام والی زندگی کو چھوڑنا ہی ہوگا کیونکہ آرام کی زندگی حرام میں ہی نکل جاتی ہے اس لئے دوست اگر تم چاہتے ہو اپنی زندگی کو بدلنا تو تمہیں خود کو بدلنا ہی ہوگا اور اگر تم خود کو نہیں بدلوگے تو کچھ نہیں بدلے گا اور اگر تم بدل جاؤگے تو سب کچھ بدل جائے گا اور اگر تم مہنے کے پانچ ہزار روپے کمانا چاہتے ہو تو تمہیں تھوڑی سے مہنت کرنی ہوگی اور اگر تم مہنے کے پانچ ہزار روپے کمانا چاہتے ہو تو تجھے تھوڑا اور مہنت کرنا ہوگا اور اگر تم مہنے کے پانچ لاکھ دس لاکھ روپے کمانا چاہتا ہے تو تم خود ہی سوچو نا کہ تمہیں کتنا زیادہ مہنت کرنی ہوگی تمہیں کتنا ٹھوکر سہنا پڑے گا کیونکہ دوست یہ ہر بندہ سکسیسفول ہونا چاہتا ہے ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اپنے سپنے والی زندگی کو جینا چاہتا ہے پر محنت کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے زندگی میں کوئی بھی طرح کا کشت ہو وہ اپنے کمفر زون کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے اپنے آلس کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے کیا تم انہیں میں سے ایک ہو اگر ہو تو آج سے ابھی سے اپنی زندگی جینے کا یہ نظریہ بدل ڈال اور کچھ ایسا کر دکھا جو آج تک کسی نے نہیں کیا ہو دوستو آخری میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا ہار کے بھی دیکھ لیا پھر کس بات کا گم ہے چل اٹھ اور اس دنیا کو دکھا دے کہ تیرے اندر ابھی بھی کتنا دم ہے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر تمہارے اندر کچھ کر جانے کی چنگاری لگی ہوگی تو اس چنگاری کو اپنی زندگی میں آگ کی طرح فیلا دے اور دوستو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو سیئر کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تب تک کے لئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جو تیرے اندر پھر سے جوز بھر دے گی